بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیونکہ آج عید ہے ہماری ماشاء اللہ سے اور آپ لوگوں کو بھی سب کو بہت بہت دل سے دلی عید مبارک دلی عید مبارک کی عید مبارک اور بس اچھے سے عید منائیے گا اور خوش رہیے گا دوسروں کو بھی خوش رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو میری دل سے دعا ہے بہت ساری عید کی دلی خوشیان دے جو ہم دل سے مناتے ہیں دل سے خوش ہوتے ہیں وہ والی اور دل کا سکونتہ کریں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یا ہمیں سکون والی نیند آتی ہے یا ہماری وجہ سے کوئی دوسرا کچھ ہوتا ہے تو میری تو ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سب کو دلی سکون عطا کرے اور سب پہ اپنا رحم و کرم کرے اور بس سب کو اپنی نعمتوں سے رحمتوں سے سب سے نوازے اور سب اپنے گھر میں شادو آباد رہیں اور سب بچیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے تو شیر خورمے کی طرف آجاتے ہیں آمین سمممین آپ بھی آمین بول دیے گا تو شیر خورمہ آپ کو پتا ہی ہے کہ گھی میں بنتا ہے اور جو گھی کا ٹیسٹ آتا ہے ہر میٹھے میں وہ الگی ہوتا ہے تو میں نے گھی ڈالا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے اور اس میں پہلے ہم جو ڈرائی فروٹ ہیں ہمارے انہیں ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے گھی کے اندر اچھا یہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں تقریباً سارے ہی اس میں جاتے ہیں جو جو آپ کو پسند ہوں وہ تمام اس میں ڈال لیں اور جب تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اس میں بھون جائیں گے ہلکا سا کرنا ہے زیادہ نہیں ورنہ وہ بلیک اس پر آ جائیں گے اور پھر ہم اس میں سوائیاں ڈال کے انہیں بھی ہلکا سا بھون لیں گے اس طریقے سے جو شیر خورمہ ہم بناتے ہیں ایت کے لئے بہت مزے کا بنتا ہے اور بالکل جو ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہوتا ہے وہ والا اس میں جو لک ہوتا ہے اور جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے تو بہت مزے کا یمی بنتا ہے میرے ہزبینڈ کو تو بہت پسند ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا خیر اس سے پہلے بھی میں نے عید بکرید پہ اس شیر خورمے کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیوئی ہے آپ چاہیں تو آپ وہ والے ویلوگ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو یہ سوائیاں بھون گئیں اچھے میں نے ایک مٹھی سوائیاں لیں لیکن یہ آپ کو کڑھائی میں زیادہ لگ رہی ہوں گی تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دودھ ہلکا سب گھوننا ہے انہیں کیونکہ یہ پکی ہوئی ہوتی ہیں اور دودھ آپ نے جتنا آپ کو کہتے ہیں کہ جتنا گڑھ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا تو بس جی میں نے ملک پیک کا جو بڑا ایک ڈپا آتا ہے ایک کلو کا وہ میں نے پورا اس میں ایٹ کر دیا تھا اور اسے ہم اچھے سے پکا لیں گے جتنا اسے پکائیں گے یہ اتنا ہی مزے کا بنے گا میٹھا تو آپ نے اپنے حساب سے ہی ڈالنا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں کومیل کا جو ایک ڈبا آتا ہے وہ ڈال لیں کیونکہ اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یا اگر چینی ہے وہ ڈال لیں میں نے اس میں شکر ایٹ کی ہے اور میٹھا تھوڑا اس میں کم ہو نا شیر خورمے میں تو اچھا لگتا ہے تو اب بس اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ شیر خورمے ٹھنڈا ہونے کے بعد گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں گرم گرم دودھ ایٹ کر لیں دوبارہ سے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اکثر لوگ شیر خورمے کو پیتے ہیں اتنا زیادہ پتلا رکھتے ہیں لیکن یار ہم تو نورمل رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے چمچے سے کھانا زیادہ پسند ہوتا ہے ہم لوگ اسے پیتے نہیں ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ پی رہے ہوتے ہیں انڈیا میں تو خاص طور سے اسے پیا ہی جاتا ہے کہ شیر خورمہ ہم لوگ پی رہے ہیں لیکن پاکستان میں عموماً اسے کھایا جاتا ہے اور کھانے میں ہی بہت مزے گئے لگ رہا ہوتا ہے پھر یہ ہمارا ٹریڈیشنل میٹھا تیار ہو گیا ہے بہت یمی اور بہت مزے دار بنا تھا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا کھویا ایٹ کر لیں ربری ڈال لیں جتنا آپ گھڑ ڈالیں گے اتنا ہی یہ میٹھا ہوگا تو اب دوسری جو باری آ جاتی ہے وہ ہے بریانی کی تو میں بریانی کی چکن جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اور کل میں بناوں گی چکن تک کا بریانی بہت یمی اور مزے دار بنتی ہے اس کی بھی ریسپی موجود ہے میرے چینل پر آپ چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپی میں دے نیری آپ کو کیونکہ بہت ساری جو ریسپیز ہیں بریانی کیو آف میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں تو بس اسے میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے کیونکہ چکن کو آپ جتنا میرینیٹ کر کے پکاتے ہیں اتنے ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ عید پر کیا کیا بنا رہے ہیں اور اپنی عید کیسے سیلبریٹ کر رہے ہیں میں نے تو خیر آپ لوگوں کو اپنا مینیو بتا دیا یہ دوپیر کا کھانا تھا ہمارا ٹھیک ہے اب شام میں کیا ہوگا وہ کل شام میں دیکھیں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ شیر خورمہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ ٹھنڈا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور اب صبح ملیں گے انشاءاللہ اچھا جی اب یہ عید والا دن ہے اور یہ ہے ابھی رات کا ٹائم لیکن میں آپ کو صبح کا بتا دوں کہ صبح حضرت نماز پڑھ کر آئے اور فجر کی نماز تو خیر فجر کے ٹائم پر پڑھ ہی لی تھی تو جب عید کی نماز پڑھ کے آئے تو میں نے بھی پھر دونی فل شکرانے کے پڑھ لیے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں عید نصیب کی اور عید منانے کی توفیق دی اور پھر ہم لوگوں نے شیر خورمہ کھایا اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے دوپہر میں اٹھے تو دوپہر میں اٹھنے کے بعد چائے وغیرہ پی پھر کھانا تیار کیا کھانے میں میں نے شیر خورمہ اپنوں کے ساتھ شیئر کیا ہی تھا اور بریانی بنائی تو کھانا کھاتے ہی کھاتے تقریباً پانچ بج گئے تھے پانچ بجے کے بعد پھر بس ہم لوگ تھوڑا سا آرام کیا دوبارہ سے اور پھر ہم لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ جی باہر چلیں اور پھر ہم لوگ بچوں کو لے کر آگئے کیف سی اور جی رش کا تو آپ پوچھے ہی نہیں کہ پورا کیف سی فل ہوا ہوا تھا بہت مشکل سے ہم لوگوں کو جگہ ملی لیکن مزہ بہت آیا بہت مزے کا تھا کیف سی کا زنگر وغیرہ سب ہی کچھ ماشاءاللہ سے اچھا آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنا عید کا سوٹ جو ہے وہ تو شیری نہیں کیا حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ میرے کپڑے درزی کے ہیں تو وہ چاندرات کو دے گا تو درزی اور کچھ ایسا نہ کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا تو خیر جی وہ درزی صاحب نے کپڑے نہیں دیے اور اس طریقے سے میرا عید کا سوٹ نہیں آیا اور پھر جو آپ لوگوں کو میں نے دکھائے تھے اپنے لون کے سوٹ اس میں سے ہی میں نے ایک سوٹ پہن لیا پھر ہمارا اوڈر آ گیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے رات کا ڈینر کیا اچھا یہ بھی میں بتا دوں گے تقریباً رات کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں ہم لوگ گھر سے ہی تقریباً کیا رجی نہیں کیا سوٹ منہذا اچھا کھیں گی منہذا تو limini government اور اسastian لاخب with سوٹ منہنم اچھا جی یہ ہے اب عید کا دوسرا دن اور دوسرے دن یہ شام کے ناشتے کی ویڈیو ہے تو ہم لوگوں نے کچوری وغیرہ منگائی تھی ہز بینٹ مٹھائی لائے تھے اور چائے وغیرہ ہم لوگ پی رہے تھے اس دن بھی خیر کچھ زیادہ نہیں کیا عید والے دن کی بریانی بچی ہوئی تھی شیر قورما بھی تھا تو وہی ہم لوگوں نے کھا لیا تھا اور کچھ ہی سنیکس تھے تو اس سے ہی ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جی ہو گیا تھا عید کا دوسرا دن بھی پورا اور پھر تقریباً رات کے بارہ بجے میں نے چکن سٹو بنا لیا تھا تھوڑا کیونکہ بریانی تو شام میں ختم ہو گئی تھی تو رات میں پھر سب کو بھوک لگ رہی تھی تو چکن نکال کے وہی میں نے فرائی کر لی اور سارا دن بس آرام کیا ادھر ادھر بیٹھے لیٹے اپنی چیزیں سمیٹی یہ کیا بچے اپنی پکچر وغیرہ لیتے رہے سیلپی بناتے رہے تو اس طریقے سے ہمارا عید کا جو دوسرا دن ہے وہ گزرا تھا لیکن شکر الحمدللہ دونوں دن بہت اچھے گزرے اور بہت اچھی رہی ہے ہماری عید اور اب یہ ہے عید کا تیسرا دن تیسرا دن تو آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہوں اور سب بھی ماشاءاللہ سے وہاں پر آتے ہیں تو ہم لوگ نکلے تھے شام میں اور دن میں گرمی اتنی ہو رہی تھی کہ بس دلی نیچ آ کے گرمی میں نہ باہر جایا جائے تو جی ہم لوگ شام میں فریش وغیرہ ہو کے تیار ہو کے نکلے تھے تو اب وہاں چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون آیا وہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور جی ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ جس کی خوشی کی تقریب میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ماشاءاللہ سے یہ تقریباً پانچ یا چھے مہینے کا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بول دیئے گا آپ لوگ بھی سے دیکھ کے ماشاءاللہ بہت پیارا ہو رہا ہے اور خوب باتیں وغیرہ بھی کرنے لگا ہے اور خوب نا شوک سے اپنی ویڈیو بنوارا تھا اور بھابی میری کچن میں کام کر رہی تھی اور ماشاءاللہ سے یہ شہزادیں آرام سے کھیل رہے تھے خیر تھوڑی دیر بعد یہ رونے لگ گیا تھا کیونکہ اتنے افراد نہیں ہوتے گھر میں بچے ایک دم سے بہت سارے افراد دیکھنے لگ یہیں وہاں پھندہ کو دیکھ رہا ہے کریں جا میں دکھا لگتے ہیں اس نے میں بلگا بنا نفاری بعد یہاں vielنوار لگ یہی ضرور ہے خوش کام کرنے جوری تو جاہاں خوش نوارلہ اور جی کھانے میں اچار گوشت تھا میٹھے تھا میٹھے میں کھیر تھی اور تندوری نان تھے پھر بہت مزایا بہت اچھا ٹائم گزرا سب سے مل کے سب کو عید مبارک بول کے عید مل کے اور اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے یہ عید مبارک کرے اور سب کے گھروں میں خوشیاں دے تو بس رات میں پھر ہم لوگوں کو آتے آتے تقریباً بارہ بچ گئے تھے بارہ ساڑھے بارہ اور ہم لوگ گھر کے لیے ہی جائے ہم لوگ گھر کے لیے ہی جائے ہم لوگ گھر壁